السلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ کے سامنے پاکستانی فشریز کے حوالے سے مچلیوں کی وہ عالی قسمیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے بہت دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں محاظرہ چاہتا ہوں لیکن اب کانسٹنٹلی آپ کے سامنے ویڈیو لاتا رہوں گا مچلیوں کی انفرمیشن دیتا رہوں گا فرینڈز آج بات کرتے ہیں کینگ فش سورمے کے حوالے سے کینگ میکریل میں ہلکا میٹھا چکنے والا گوش ہوتا ہے جس کی جو اسٹرکچر ہے جس کا اگر ہم مائیکرو بائیلوجیکلی اس کا اگر مطالعہ کریں تو بڑی مضبوط ہوتی ہے اور چربی جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ بڑی درمیانی ہوتی ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی اور بہت کم بھی نہیں ہوتی پکانے پر بڑے سرکولر فلیکس بنتے ہیں اس کے گوشت ایک خوبصورت سفید رنگ کا ہوتا ہے لائٹ پ ہم کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کو گلابی کلر کا رنگ نظر آتا ہے اور پکانے پر بھی یہ گوشت سفید ہی رہتا ہے اس کی خاص بات یہی ہے جس کی وجہ سے یہ مچھلی بہت اچھی ہے اگر آپ فرائی کر کے کھاتے ہیں اس کو سجی بنا کے کھاتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی آپ کو لگتا ہے یہ گل نیٹس اور ہک لائن کا استعمال کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے گل نیٹس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اور ہک لائن آپ کو پتا ہے جس طرح سے کانٹا ڈال کے آپ پکڑتے ہیں یہ دون دو تھر دو تھر مچھلی آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایک تجربہ کار سمندری غزہ کے شوقین ہیں مچھلیوں کے شوقین ہیں تو آپ کے پاس بہت مضبوط فین فالوونگ ہونی چاہیے کیونکہ دو تھر ایسی مچھلی ہے جس کو سب ہی پسند کرتے ہیں انتہائی موسمی مچھلی ہے جو فروری سے ستمبر تک بکسرت پائی جاتی ہے ابھی اس وقت اس کا اینڈ چل رہا ہوگا یہ سنیپر اور شہنشاہ جیسے ہی لگتا ہے جس کو ابھی ہم نے اوپر بائن کیا ہے سنیپر ابھی میں نیچے بتاؤں گا ابھی آپ کو آ گیا کے اور محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا جسم قدر موٹا اور گھنہ ہوتا ہے عام طور پر اسے سالن کے ساتھ سروں کے ٹکڑوں کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ اتنا ہی اچھا جتنا فرائی کرنے کے لیے اتنا سالن کے ساتھ بھی ہے جسم کے مقابلے میں اس کا سر بڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے گوشت کم نکلتا ہے اس لیے نورملی لوگ اس کا سر کے ساتھ ہی پکا دیتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے کہ اس کا جسم کیسا ہے اور سر کتنا بڑا ہے سر کتنا بڑا ہے اس کا مطلب ہے بہت ذہین مچلی ہے کھانے میں آپ کی ذہنت کو بڑا امپروف کر سکتی ہے سارا مچلی کی بات کرتے ہیں تیسری مچلی ملکہ مچلی بھی کہتے ہیں سارا میں کم بجٹ والی مچلی ہوتی ہے جسے عام طور پر فیش فرائی جوائنٹ اور کیٹرز استعمال کرتے ہیں ملکہ مچلی ان بڑی مچلیوں میں سے ایک ہے جو ظاہری شکل میں چپٹی ہیں اور اس ویسے خوبصورت فلیٹ اس کے فلیکس بنتے ہیں اور بغیر ہڈی کے بسکٹس پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو بسکٹس بہت اچھے چونکہ بوٹی اچھی ہوتی ہے آپ کو کھانے میں مزہ بہت اچھا آتا ہے صحت کے فوائد کی بات کریں تو جلد اور دل کے لیے بہت اچھی ہے وائٹیمن ڈی کا ایک اچھا غزائی ذریعہ ہے یہ آپ کو صحت من جو فیٹ ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے صحت من فیٹ آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک حفاظتی رکاوٹ کا کام کرتی ہے ملکہ مچل سارا مچلی پاکستان میں وافر مقدار میں پا جاتی ہے اور تیجارتی لیا سے سب سے زیادہ استعمال ہو لیلی مچلیوں میں سے ایک ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے اگلی فیش جو ہے وہ پومفریٹ فیش ہے پومفریٹ فیش جو ہے وہ پرسی فارم فیشیز ہوتی ہیں جو کہ برام آئی ڈی ایک فیملی ہے مچلیوں کی اس سے تعلق رکھتی ہے فیملی کرنٹلی اس کی جو ہے وہ بیس اسپیشیز ہیں اکراؤس سیون جنریشن بینیفٹس اس مچلی کے پومفریٹ کے کیا ہیں پاکستان میں دو ہی طرح کے ہوتے ہیں وائٹ اور بلیک پومفریٹ جو ہے وہ لائٹ ٹیکچر ہے اس کا اور سویٹ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ریچ ان فلایور it has a high content of good fats اس میں good fats بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہر کوئی جی اس کو بٹر فیش بھی کہتا ہے اس کے اندر اچھے fats ہوتے ہیں اس لیے بٹر کی طرح لگتی ہے it is a great source of calcium اور vitamin A, D and B vitamins including vitamin B12 vitamin B12 nervous system کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں دماغی تو اس کے آسابی نظام کے لیے اور اس کے علاوہ اس میں iodین ہوتا ہے جو کہ بہت critical ہے thyroid glands کے لیے tuna fish میری favorite fish نہیں ہے لیکن پاکستان میں بہت ہی وافر مقدار میں salt water fish کہلاتی ہے اور اس کی شکل دیکھیں تو یہ king mackerel کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اکثر لوگ اس کو دھوکہ کھاتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور اس کا گوشت کیونکہ لال ہوتا ہے اور اس کے اندر omega 3 fats بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی جو آپ کہتے ہیں length اس مچھلی کی بہت زیادہ ہوتی ہے sometimes تو یہ 2-3-3 meter تک کی آپ کو ملتی ہے اور مچھلی آپ کو پاکستانی fishery میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی لیکن سرمائی اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے جو سمجھدار ہیں جو سمجھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی skin بڑی چکنی ہوتی ہے اور بڑی الگ ہی shape کی آپ معلوم ہوتی ہے اس کے site پہ دیکھیں گے تو بالکل end پہ کنارے پہ بالکل گراریاں سی بنی ہوتی ہیں جیسے کہ octopus وغیرہ کی ہوتی ہیں دونوں طرف وہ اس کی پہچان ہے اور جو macriel ہوتا ہے اس میں جو ہے اوپر سے نیچے lines ہوتی ہیں اس کے اوپر اگلی جو بات کریں وہ macriel ہی ہے وہ آگئی سامنے دونوں میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے اس میں lines نظر آ رہی ہیں تیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہیں اور پاکستان میں سب سردہ پسند کی جانے والی مچھلی ہے بڑی زبردست ہے دل کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سردیوں میں کھانے میں مزائی مزائی ہے اور یہ تھوڑے گہرے پانی میں پائی جاتی ہے نیکس جس مچھلی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے red snapper red snapper جو ہے وہ سمندری شواؤں والی مچھلیوں کی ایک قسم ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ red snapper کھانے کے لیے بہت اچھی مچھلی ہے ایک میٹھی ہلکی لیکن منفرد زائقہ اس میں red snapper جو ہے وہ بہت اچھی مچھلی کھانے میں اس کا sweet mild but unique flavor ہے یہ مچھلی گلے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کو دل کے لیے بہت اچھی تصور کی جاتی ہے بڑی ہی fresh مچھلی تصور کی جاتی ہے سمندر کی اور یہ آپ کو چونکہ ہلکی سی pinkish اور اس کے اوپر ایک black color کا dot نظر آتا ہے اور اس کے جو ہے وہ آپ fin سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے red flag سے اس کے اوپر اس کی وجہ سے بھی اس کو red snapper کہا جاتا ہے یہ آپ کو ساحل پہ پکڑی جاتی ہے ساحل پہ زیادہ تار offshore fish کھلاتی ہے اور بہت ہی تیسٹی ہے یہ پاکستان کی وہ مچھلیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی پانچ چھے جو پاکستان میں سب سے ادھا استعمال ہوتی ہیں اور بڑے اچھے کھانے پینے کے لیے اور صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جب تک لیجاز دیجئے اللہ حافظ میری مرضی ون ایم کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا خدا حافظ